مصرم محروم کی نیکس ٹانوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہیں کہ نصرین زارہ کو کہتی ہے کہ تم زہد صاحب کو نہیں جانتی وہ بہت ہی مکار اور چلاک انسان ہے اس نے پہلے جس طرح دوکے سے مجھے حاصل کیا اب اسی طرح ساری دولت کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس لئے تو میں نے ساری دولت عمر کے نام کر دی ہے لیکن عمر شاید اس حیثان کو کبھی بھی نہیں مانے گا عمر کے ساتھ اگر زہد نے کسی قسم کا دھوکہ کیا تو عمر شاید اس کے اس دعوت سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا عمر کو زہد کی حقیقت کا بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جس پر زارہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ عمر اب میری کوئی بات نہیں سننا چاہتا نہ ہی مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے میں تو خود بہت ہی زیادہ پریشان ہوں نسرین کہتی ہے کہ بیٹا بس تمہیں عمر کے ساتھ رہنا ہے میں کیسے عمر کے ساتھ رہ سکتی ہوں عمر میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا عمر تو اب فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ مجھے ڈیووس دے دے گا مجھے ڈیووس نہیں چاہیے ایک چھوٹی سی غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی نسرین کہتی ہے کہ عمر زویا کے جال میں فنس چکا ہے عمر کو شاید اب وہاں سے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے زویا اور اس کی ماں کی حقیقت جب تک عمر کے سامنے نہیں آئے گی شاید اس وقت تک عمر کی آنکھوں سے یہ پٹی نہیں اترے گی زارہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں اب اس ٹاپک پر ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں ہوں کہ ہمارے جو شیرز پڑے ہیں ہم ان میں سے کچھ پیسہ نکال لیں یہ بات سن کر عمر کہتا ہے کہ بابا آپ جو چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں عمر آخر کار زہد کی باتوں میں آ جاتا ہے عمر چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اب وہ زویا سے شادی کر لے اور زہد صاحب بھی یہی چاہتے ہیں لیکن زہد کی حقیقت زویا بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ صرف اور صرف عمر کو بیوکو بنا رہا ہے کیونکہ عمر کی ساری دولت پر وہ عیش کرنا چاہتا ہے زہد جو کہ بہت ہی مکار اور چلاک انسان ہے اس نے نسرین بیگم سے شادی صرف اور صرف دولت کی خاطر ہی تو کی تھی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ